بس یہ مقدمہ لے کر آیا ہوں کہ اس ملک کا آئین بری طرح سے پامال کیا گیا ہے اور اس آئین کی پامالی کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے یہ فیصلہ چند گھنٹوں میں عدالت آپ کے سامنے لے آئے گی اس ملک کا مقدر اس ملک کی تقدیر اس ملک میں آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ سب اس وقت عدالت کے ہاتھ ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ آنے والا ہے اس پہ تو میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا لیکن آپ کے لئے اور آپ کے توسط سے عوام کو اور اسی توسط سے ہمارا جو مقدمہ ہے میں عوامی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں آج اس سلسلے میں میں صرف آپ کو ایک کہانی سناؤں گا آج سے پچاسی سال پہلے ایک ملک تھا اس ملک میں ایک شخص نے نعرہ مارا کہ ہم نئی مملکت بنائیں گے نئی مملکت اور اگرچہ اس شخص کی مجورٹی نہیں تھی لیکن وہ ایک کوالیشن کے اندر حکومت نے آ گیا حکومت کے آنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو ادارے ایک ایک کر کے اور یہ جو پارلیمان ہے یہ تو میرے راستے کی رکاوٹ ہے کیونکہ میں تو ایک نئی مملکت بنانا چاہتا ہوں نئی مملکت نیا ملک تو اس نے سب سے پہلے پارلیمان کو آگ لگائی اور پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی آپوزیشن کے اوپر غداری کا الزام لگایا اور غداری کا الزام لگانے کے بعد ان سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا پچاسی سال پہلے اور جب ووٹ دینے کا حق چھین لیا تو پھر رولنگز کے ذریعے ملک کو چلانا شروع کیا اور پورے ملک کو بتایا کہ اس ملک کی خودداری ہم نے ریسٹور کرنی ہے اور خودداری کا مطلب ہے کہ پوری دنیا ہماری دشمن ہے اور کون کون ہے ہمارا دشمن امریکہ ہے ہمارا دشمن برطانیہ ہے ہمارا دشمن یورپ ہے ہمارا دشمن یہ تمام ہمارے دشمن ممالک ہیں اور اگر ہم نے اپنے ملک کے غریب لوگوں کی خودداری اور خودمختاری کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نفرت کی ایک آگ جلائیں گے اور اس نفرت کی آگ میں پورے یورپ کو بھسم کر دیں گے اور اسی حصے ہم ریسٹور ہوں گے ہماری جو پرانی تاریخی جو پوزیشن ہے وہ اسی وقت ہمیں اپنا وقار ملے گا جب ہم ہر طرف نفرت پھیلا دیں گے اور آگ لگا دیں گے کوئی مماثلت نظر آئی کچھ نظر آیا کہ اس نئے پاکستان میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ نیا پاکستان بنائیں گے لوگوں کی خودداری اور خودمختاری کو ریسٹور کریں گے یہ پارلیمان کے اندر غدار بیٹھے ہیں ان سے ان کا حق چھینیں گے ووٹ دینے کا اور رولنگز کے ذریعے ملک چلائیں گے اور ہر ایک کو باہر نکل کے بتائیں گے کہ نفرت نفرت ہے وہ چیز جس کے ذریعے ہماری ریاست نئے نیا پاکستان نئے نقشے پہ نیا پاکستان ایک نفرت کے ذریعے آئے گا سب ہمارے دشمن ہیں ماں سوا میرے یہ آئین ہمارا دشمن ہے یہ پارلیمان ہماری دشمن ہے یہ اپوزیشن ہماری دشمن ہے یہ امریکہ ہمارا دشمن ہے یہ یورپ ہمارا دشمن ہے یہ نیٹو ہمارا دشمن ہے سعودی ارابیہ ہمارا دشمن ہے چین ہمارا دشمن ہے ملیجیا ہمارا دشمن ہے ترکی ہمارا دشمن کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ جانتے ہیں یہ ملک کون سا تھا یہ ملک سا نازی جرمنی اور جانتے ہیں وہ لیڈر کون تھا جس نے اپنی اپوزیشن کو غدار قرار دیا ان سے ووٹنگ کا حق چھینا یہ تھا ہٹلر اور اب آپ کو معلوم پڑا کہ وزیراعظم نے کیوں یہ بیان دیا تھا کہ اگر ہٹلر کو یوٹرن لینا آتا تو میرے دوستو آج ہٹلر نے یوٹرن لے لیے اب دیکھتے ہیں تاریخ کہاں جاتی ہے جیسے وزیراعظم کہتے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر وہ یوٹرن لینا سیکھ لیتا ہے تو تاریخ بدل جاتی آج وہ تاریخ ہم سپریم کورٹ کے حوالے کر رہے ہیں آنے والے مستقبل کی تاریخ آج سپریم کورٹ کے ہاتھ ہے دو تین گھنٹے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں نفرت کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے کیا ہمیں لوگوں کو غدار اور کافر کہنے کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے یا ہمیں محبت کا پیغام لے کر ترقی کا پیغام لے کر اپنے غریب لوگوں کو آگے پڑھانے کا پیغام لے کر آگے جانا ہے نفرت گالی نفرت ہر جگہ پہ میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتا ہوں کہ ان کی طرف دیکھ کر پوچھوں کہ وہ ہوگی ریاست مدینہ جس میں اگر کوئی عورت ریپ ہو تو وزیر اعظم کہیں کہ اگر خواتین کپڑے اچھے نہ پہنے تو مرد بچارے کیا کریں یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے ریاست مدینہ کہ اگر آپ کو اپوزیشن اپوز کرے تو آپ کہیں غدار 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 یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے ریاست مدینہ کہ اگر غریب ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو وہ کھانا نہیں کھلا سکتی مہینے کے آخر میں تو وزیر اعظم کہیں کہ میں یہاں پہ کیا آٹا چینی کی قیمت جھی کی کم کرنے آیا تھا میں تو ایک انقلاب نیا پاکستان جیسا نیا جرمنی تھا وہ بنانے آیا تھا مجھ سے آٹے کا بھاؤ پوچھتے ہو اپنے آسو صاف کرو یہ جو ہاتھ پھیلائیں ہیں پیسے ختم ہونے کے لیے کے بعد کیونکہ بچوں کو کھانا نہیں ہے یہ ہاتھ ہٹاؤ میرے آگے سے میرا یہ کام نہیں ہے میرا کام ہے نیا پاکستان جس میں بچے بھوکے مریں بھائیں ہاتھ پھیلائیں ملک خوددار لہے لوگوں کی خودداری جاتی رہے تو میں آسمان کی طرف آنکھے بلند کر کے پوچھتا ہوں والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش اور التجاہ کرتا ہوں کہ کیا یہ تھی ریاست مدینہ اور کیا یہ ہے ریاست مدینہ کہ خان صاحب جو چاہے وہ ہو جو خان صاحب کو اپوز کرے وہ یا کافر یا غدار تو میں یہ چاہوں گا کہ آج عدالت جو بھی فیصلہ کرے ہم ان کے سامنے التجاہ اور التماس دونوں کرتے ہیں کہ تاریخ دیکھ لیں آپ نے آج بڑے اچھے سوالات پوچھے آپ نے عوامی مقدمے کے متعلق پوچھا عامی عوامی مفاد کے متعلق پوچھا تو میں کہوں گا کہ جرمنی کی تاریخ دیکھ لیں ہٹلر کی تاریخ دیکھ لیں اس کے نتائج دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ آئین کے مطابق اس ملک کو چلنا ہے اگر فیصلہ غلط تھا تو اس غلطی سے پہلے جو پاکستان تھا وہی ہے آج پاکستان تو ہم بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں پورے ملک کی نظریں جو ہیں اس آلی شان امارت اور اس سے زیادہ بڑا جو اس وقت ہمارے محترم جج صاحبان بیٹھے ہیں ان سب کے حوالے ہیں اس ملک کا آئین اور اس ملک کی تقدیر اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ فیصلہ امن کا ہو وہ فیصلہ محبت کا ہو وہ فیصلہ غربت ختم کرنے کا ہو وہ فیصلہ غریب آدمی کا ہو وہ ایسا فیصلہ نہ ہو یہ غلط تو ہو گیا مگر اس وقت کی ضرورت کیا ہے بہت بہت شکریہ